بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی زبان نیا دن بہت ساری خواہش و امید اور دھیر ساری دنوں کے ساتھ آج کے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ولوگ سٹارٹ ہے حسب معمول ناشتی سے پہلے میں نے دودھ کی جو ملائی ہے وہ نکال لی ہے اس کے بعد چائے رکھتی ہے اور بریڈ گرم کروں گی اس کے ساتھ اور میں کھاؤں گی چائے بریڈ اور جو بتائیں کہ ان کے لیے وہی ہوگا زیادہ تر انڈا میرے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا اتنے شوق سے کھاتے ہیں سردیوں میں پھر بھی کھا لیتے ہیں لیکن جیسے موسم چینج ہوتا ہے پھر جیم کے ساتھ میں اس کے ساتھ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے تو پہلے میں بریڈ گرم کرنوں گی دیسی گھی لگا کر اور اپنے لیے یہ میں کھا رہی ہوں اور باقی سب اپنی مرضی سے کھاتے ہیں جیم لگا کر اور اس کے بعد فوراں ہی میں کمبل دھونے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ اس سیزن میں میں تھوڑی سی لیٹ ہوں میں اس سے پہلے جلدی ہی میں جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے تو میں بلینکٹس دھو لیتی ہوں لیکن اس مرتبہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی کسی وجہ سے کیونکہ رمضان قریب ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ پہلے کون سا کام کریں اور بعد میں کون سا کر لیں کیونکہ اگر اسٹارٹ میں ہم لوگ نہیں کرتے تو پھر رمضان بلکل قریب آ جاتا ہے تو پھر ذرا سی پریشانی ہو جاتی تو اس وجہ سے ترتیب کے ساتھ سارے کام کرتے جائیں تو پھر رمضان میں اتنا وہ نہیں ہوتا تو بہرحال میں نے سٹارٹ کر لیا ہے دھونا اس کے لئے میں ہمیشہ سے اسی طرح سے دھوتی ہوں چھوٹا سا سہن ہے میرا باہر اتنی جگہ ہے کہ کمبل پھیلا سکو تو پھر میں آج تین کمبل ایک ساتھ دھوں گی اور ایک رضائی ہے جو موٹی بیڈ شیٹ ہوتی ہے جسے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور بیڈ پر بھی میں بچھا لیتی ہوں کبھی کبھا نیچے بھی بچھا لیتے ہیں اس طرح کی ہے تو وہ بھی آج دھوں گی مشین بھی ساتھ میں میں نے لگا لی ہے تھوڑے سے ہاتھ والے کپڑے ہیں وہ بھی دھولوں گی ایک ہی دفعہ میں سارے دھول جائیں گے کیونکہ آج میرا سالن ہے مجھے صرف روٹی پکا لیے تو اسی وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں وگر ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کل کام کرنا ہے اور اس کے لئے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں تو پھر آسان رہتا ہے تو اس کے لئے میں نے گرم پانی لے لیا ہے اس میں میں نے سرف لے لیا ہے سرف میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے کیونکہ اچھا یہ پہلے بتا دوں کہ اس میں میں بلیچ بھی ڈال دوں گی بلیچ اچھا خاصا سرف ہے اور دوبارہ سے بھی ڈالنا ہے یہ تو صرف بھگونے کے لئے میں نے سرف اس میں اٹ کیا ہے بلیچ ڈال دی ہے یہ اس کے اوپر ڈال کے اور میں پہلے ان کو بھگو دوں گی سارے کمبل کو ایک ساتھ ہی اس کے بعد پھر دھونا شروع کروں گی پھر دوبارہ سے اچھا سرف میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ ہم لوگ اگر باہر بھیجتے ہیں تو پھر کتنا خرچہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کمبل کا کتنا وہ لوگ لیتے ہیں دھونے کا اور اتنی صفائی سے دھوتے بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی ہم لوگ ویسے گھر میں صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جراسیم نہ ہوں ہر چیز کو اچھے سے دھوتے ہیں لیکن اپنے بلینکٹس اور اس طرح جو کپڑے ہوتے ہیں وہ باہر بھیج دیتے ہیں دھونے کے لئے تو وہ ہمارے ایک ایک بلینکٹ کو الگ الگ سے نہیں دھوتے اور نہ ہی اتنی صفائی سے دھوتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جس میں اتنی ایک ساتھ ہی بہت سارے کپڑے ڈال دی جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو کھنگالتے بھی نہیں ہیں یہ سوچ غلط ہے کہ وہ دھو دھو کر ہمارے لئے اچھی طرح سے بھیجتے ہوں گے وہ اس میں ایک ساتھ ہی سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ جب دھول جاتے ہیں تو ان کو نچوڑتے نہیں ہیں یہ میرا مجھے اس وجہ سے پتہ ہے کیونکہ میں جنہیں جانتی تھی ان کا یہ لانڈری کا کام تھا تو انہوں نے مجھے میں نے جب کمبل دھولوانے کے لئے دیئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہر کمبل کو الگ الگ نہیں دھویا جاتا ہے سب کو ایک ساتھ ڈال دیا جاتا ہے بڑی مشین ہوتی ہے اور اس میں اور پھر ان کو نچوڑا نہیں جاتا اس کو ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا جاتا ہے ڈرائر میں اور پھر وہ ڈرائر میں چلتے ہیں پھر ایک پانی سے شاید اس کو نکالتے ہوں گے ویسے تو اتنی سفائی سے نہیں دھولتے یہ مجھے پتہ ہے تو پھر اس وجہ سے میں ہمیشہ گھر پر ہی دھوتی ہوں اور دوسرا اتنے پیسے دینے کی ضرورتی کیا ہے گھر پر اتنی آرام سے شفائی سے دھول جاتے ہیں تو پھر بات دینے کی ضرورتی نہیں ہے تو میں اس طرح سے گرم پانی لے لیتی اس میں سرف ڈال دیتی ہوں اور پھر بلیچ ڈال دیا اس پر یہ بات تھوڑے بہت اور کام کی ہے اندر سے جو کلیننگ وغیرہ کرنی تھی وہ تھوڑے بہت کام کی ہے اس کے بعد آ کر اس کو برش سے اچھی طرح سے اس مرتبہ برش میرے پاس اچھا نہیں ہے کیونکہ میرا برش خراب ہو گیا تھا میں نے پھینک دیا پھر یہ تھوڑا ہارڈ والا برش ہے جو کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا یہ جو دوسری یہ بیٹ شیٹ ہے جسے میں نیچے بھی بچھاتی ہوں تو اس کو میں نے جو کپڑے دھوئے تھے اسی سرف میں ہی میں نے اس کو ایک مرتبہ چلا لیا ہے پھر اس سے نکال لوں گے اور دوبارہ سے اس کے لیے میں نے سرف اور بلیچ وغیرہ دوبارہ سے ڈال دیا ہے اس کو میں نے دوبارہ سے چلا لیا ہے جب تک یہ والے کمبل جو ہیں ان کو میں پانی سے کھنگال لوں گی اس طرح سے پائپ سے کافی جگہوں پر کراچی میں پانی نہیں ہوتا تو اگر پانی کی تنگی ہے پھر تو کوئی مجبوری ہے اس میں بھی تھوڑے پانی میں دھل سکتے ہیں اس طرح سے سرف سے نکال کے اس کے بعد ڈرائر اگر بڑا ہے تو اس میں ڈرائر میں یہ سارا اس کا پانی نکل جائے گا اس کے بعد پھر ایک دو پانی سے اس کو نکالا جائے تو بھی ساپ دھل جاتے ہیں اچھا وہ جو میں نے اس کو مشین میں چلایا اس بیڈ شیٹ کو موٹی والی کو تو وہ مجھ سے نکالنا اس پر پانی بڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہیوی ہو جاتی تو میں اس کو ڈرائر میں ڈال دوں گی اور پھر اسے چلا لیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا اس کو نکالنا اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا تو اسی وجہ سے میں اسے پہلے ڈرائر میں چلا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کمبلوں کے ساتھ اس پہ پانی ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے دھولوں گی دوبارہ سے ڈرائر میں ڈال دوں گی پھر یہ ڈرائر ہو جائے گا اچھا دو کمبل میں نے ویسے بچھا کر دھوئے اب یہ تیسرا کمبل جو ہے وہ اس میں سرف اور بلیچ وغیرہ میں نے کافی ڈالا تھا اس بیڈ شیٹ کے لیے تو پھر اس میں ہی میں نے کمبل بھگونے کے لیے اسی میں ہی ڈال کر چھوڑ دیا پھر اس کو وہ اچھی طرح سے پھر نکال کر دھولوں گی اور پھر وہ بھی ساف ہو جائے گا یہ دھول چکے ہیں اب انہیں ایک چیئر پر کسی سٹول پر اس طرح سے میں رکھ دیتی ہوں پانی ان کا نکل جاتا ہے تو پھر یہ اٹھانے میں اور تار پر ڈالنے میں آسان ہو جاتے ہیں اور وہ بیڈ شیٹ جو ہے اسے میں نے ڈرائر میں چلا لیا تھا اور کمبل جو ہے وہ میں نے اس طرح سے رکھ دیا ہے اس کا پانی بلکل نکل جائے گا تو پھر یہ سکھانے میں آسانی ہو جائے گی اس کے بعد میں آ گئی ہوں کچن میں اور آج سالن میرے پاس ہے تو پھر میں صرف روٹی پکاؤں گی اور یہ جو گاجرے تھی میں نے کہا کہ فریج میں سے نکال رہی ہوں چیزیں ختم کر رہی ہوں تو پھر گاجرے جو ہے وہ میں نے رکھتی ہیں ہلوہ بنانے کے لیے اور آج اس طرح سے بس گول گول کٹ لیا اور اس میں دیسی گھی اور وہ ڈال دیا ہے الائچی ڈال دیا اور یہ بنتا رہے گا اس کو بلینڈر سے بلینڈ کر لوں گی اور ہلوہ ہمارا بن کر ہو جائے گا تیار اور کھانا میرا تیار ہے یہ ہلوہ ہے اور آج کی ویڈیو یہی تر پسند آئے تو لائچ شیئر سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ